اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ چکن تکہ سینوچز کی ریسپی شیئر کروں گی بچے برے سب کے لیے بہترین ہیں بچوں کے لنچ باکس کے لیے تو بہت زبردست ریسپی ہے آسان اور جڈپٹ سے بننے والے سینوچز ہیں بالکل ریسٹورنٹ سٹین میں بنائیں گے کیسے بنائیں گے اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے تو ویڈیو کو بینہ سکرپ کیے پورا دیکھئے گا لاسٹ تک اور چلیں آجے پھر جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ پانچ سو گرہ میرے پاس بونلس چکن ہے جس کے میں نے رف سے پیسز کر لی ہے نمک اپنے ذائقی کے مطابق آپ لوگ ڈالیے گا لہسن کا پاوڈر آدھی چائے کا چمچ ادرک کا پاوڈر ایک چوتھائی چائے کا چمچ تازہ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں گرم اطالع ایک چوتھائی چائے کا چمچ گرہ کا بناوا خوشبودار اور زیرہ کرش کیا ہوا آدھی چائے کا چمچ خوشک دنیا پاوڈر آدھی چائے کا چمچ یہاں پہ لال مرچوں کا پاوڈر ایک چوتھائی چائے کا چمچ یا پھر ذائقی کے مطابق کشمیری لال مرچے یا پھر پپری کا پاوڈر جو بھی گرہ پہ ہو آدھی چائے کا چمچ تازہ لیمو کا رس ایک سڈیر کھانے کا چمچ ستون کا تیل ایک سڈیر کھانے کا چمچ یا پھرہ ویجیٹیبل آل کا بھی یوز کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور اس میں میں تھوڑی سی کیچپ ڈالوں گی تقریباً ایک کھانے کا چمچ میں نے یہاں پہ ٹومیٹو کیچپ کا یوز کیا ہے اولمسٹ ون ٹیبل سپون مطلب کہ ایک کھانے کا چمچ جو ہوتا ہے آپ نے ان تمام چیزوں کو ڈال کے اچھی طرح سے چکن کو مکس کرنا ہے میک شور کہ تمام پیسز پہ ایونی مسالہ لگ گیا ہے اب آپ اس کو کور کریں ایک سے دو گھنٹے چھوٹنے ٹائم نہیں ہے تو آدھا گھنٹہ بھی رکھیں گے تو بہت چھوٹے چھوٹے میں نے پیسز کیے ہوئے ٹائم ہے تو رکھ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں ہے تو پھر اسے ٹائم بھی پکا سکتے ہیں چلیں پھر آجیں اس کو جلدی سے پکانا شروع کرتے ہیں ایک فرائی پین لیں گے کوئی آئل نہیں ڈالنا کچھ بھی نہیں ڈالنا ڈائریکٹ آپ نے اس کے اندر اس کو ڈالنا ہے کور کریں ساتھ سے آٹھ منٹ یا جب بند کرتا ہے کہ چکن کے پیسز کتنے بڑے چھوٹے ہیں اس کی مطابق اس کو ٹائم دیں گے تاکہ چکن میں جتنا بھی پانی ہے وہ ریلیز کر دیں اور پھر آپ نے اس کو میڈیم لو ہیٹ پہ اتنا پکا لینا ہے کہ اس کا پانی جو ہے وہ ڈائے ہو جائے اور چکن ہماری اچھی طرح سے گل جائے ٹھیک ہے جلد بازے نہیں کرنی میڈیم لو ہیٹ پہ پکانا ہے اسی پانی میں ہی پک جائے گا اگر ہیٹ تھوڑی زیادہ رکھتے ہیں نہیں پکتا اتنے پانی میں تو مزید پانی آپ ڈال سکتے ہیں مجھے تو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی اسی پانی میں یہ پک گیا تھا اب اتنا میں اس کو کوک کروں گی کہ پانی جو ہے وہ ڈائے ہو جائے اور چکن گلنا چاہیے ایسا نو کہ پانی ڈائے ہو چکن جو ہے وہ گلنا بہت اچھی طرح سے چکن یہاں پہ ہمارا ٹینڈر ہو گیا پانی بھی ڈائے ہو گیا بہت زیادہ مت پکائیے گا پھر خوشک ہو جائے گا اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ چکن بہت ڈائے ہو جاتی ہے تو پلیس آور کک مت کیجئے گا اتنی دیر پکائیں گے پانی جیسے آپ کو لگے کہ اس کا خوشک ہو گیا چکن گل گئی ہے اتار لیں کٹنگ پورٹ پر ڈالیں گے اب یہ اپشنل ہے میں نے کیونکہ رف سے پیسیز اس کے کٹ کیے تھے پہلے اور اب میں اس کو تھوڑا سا باریک چوب کر لوں گی اگر آپ اس ٹپ کا آوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو چکن کے پہلے ہی چھوٹے پیس کر کے پھر کک کیجئے گا ٹھیک ہے نا چھوٹے چھوٹے آپ چکن کے پیس کر کے پھر کک کریں گے تو پھر آپ کو اس طرح سے چوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اس کو ہلکا سا بس چوب کر لیا ہے مناسب سا سائزرک ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق کٹنگ کیجئے گا چلیں اب یہاں پہ میں نے سینویچ پرٹ کے سلائسز لیں اور اس کی سائرز وہ میں کٹ کر لوں گی ریسٹرونٹ میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے سینویچز تیار کیا جاتے ہیں اور پھر بعد میں اس کی سائرز کو کٹ کیا جاتا ہے تاکہ ایون سی لکا جے پیاری سی ٹھیک ہے پھر وہ سائرز جو ہے نا وہ کسی استعمال میں نہیں آتی وہ کچھرے میں جاتی ہیں میں اس کی سائرز پہلے کٹ کروں گی سینویچز بعد میں بناوں گی کیونکہ میں ان سائرز کو برد کرمز بنانے میں یوز کروں گی آپ اس کو پھینکیے گا مت برد کرمز بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں فریج میں ٹھیک ہے چلیں جتنے مجھے چاہیے تھے میں نے اس کی سائرز اٹھار کے سارے کٹے کر لیا اب دو پیس دوں گی میونیز لگاؤں گی جتنی بھی آپ کو پسند ہوگی اپنی پسند کے مطابق کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو سینویچز ہیں اس میں آپ ڈیفرنٹ ویریشنز کر سکتے ہیں چکن جو میں نے ابھی چاپ کر کے رکھا تھا وہ اس کی اوپر ڈالیں گے کم زیادہ اپنی پسند کے مطابق جتنا مرضی ڈالیں ٹھیک ہے پھر سے دو سلائسز میں اس کی اوپر رکھیں ہلکا سب میں اس کو فریس کروں گی پھر سے میونیز لگائیں گے آپ ان سینویچز کو بہت ڈیفرنٹ طریقوں سے بنا سکتے ہیں ٹومیٹو کیچپ ڈالیں گے جتنی پسند ایک سے ڈیر چائے کا چمچ اور چلی گارلک سوس میں نے نیشنل والوں کی استعمال کی ہے آپ کو اگر اس کو سپائسی کرنا تو آپ اسکندر چلی سوس یا ہارٹ سوس کا یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ صرف کھیرے کا استعمال کی ہے آپ کوئی بھی سالات اپنی پسند کی اسکندر ریٹ کر سکتے ہیں کلپ سینوچز کی اتنی زیادہ ویرائیٹی ہے نا کہ انلیمیٹڈ بہت ڈیفرن طریقوں سے بنایا جاتا ہے میں نے بیسک سینوچز ریڈی کی ہیں اب آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں چینجز کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں میرے لیے تو یہ سینوچ بہت ہی زیادہ مزے کیوں کیونکہ ہم نے چکن نے بہت کم سپائسیز کا استعمال کیا اس لئے یہ زیادہ ذائقے دار بنی ہے آپ لوگ اس کو ٹی ٹائم پہ بنا سکتے ہیں بچوں کے لنچ باکس کے لئے میں کرتی رات کو چکن پکا کر لیتی صبح فریش سینوچز بنائیں اور بچوں کو ساتھ میں دے دیں چار سلائسیز کا بنا سکتے ہیں دو سلائسیز کا بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بہترین ریسیپی ہے بہت ہی زیادہ زبردست قسم جو کہ آپ بہت اچھے ریسٹران میں جا کے کھائیں گے اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ بہت زبردست ریسٹران سٹائل چکن کلپ سینوچز کی ریسیپی شیئر کروں گی بہت ہی زیادہ زبردست اور آسان ریسیپی ہے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کیجئے گا لاست تک دیکھ گا اور اگر آپ لوگ نیو ہیں میرے چینل پہ تو سبسکرائب کرنا بلکل بھی بھولیے گا اور آج پھر بہت ہی زبردست قسم کے سینڈوچز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ پانچ سو گرام میرے پاس بونلس ٹکن ہے میں نے یہاں پہ چکن بریسٹ کا استعمال کی ہے ایک چائے کا چمچ کالی مرچوں کا پاودر بلکل فائن پاودر نہیں ہے آدھی چائے کا چمچ سفید مرچوں کا پاودر لہسن کا پاودر آدھی چائے کا چمچ یا ایک چائے کا چمچ تازہ لہسن کا پیسٹ نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈالیں گے اور پانی جتنی بھی ضرورت ہوگی ضرورت کے مطابق پانی ڈالیں گے اس کو مکس کر لیں گے اور میڈیم لو بہت اچھے طریقے سے اس کو لوگوں نے گلانا آپ اس کی گلاور چیک کر لیں ماشاء اللہ سے پرفیکٹ لی ککڈ ہے اب آپ اس کو میڈیم ٹو میڈیم ہائی ہیٹ پر پکا لیں کہ پانی ہشک ہو جائے جب پانی ہشک ہو جائے گا تو چلزہ بند کر کے اس کو کسی جیسے آپ کو آسان لگے چکن بہت اچھی طرح سے گلا ہو ہے تو ہاتھ سے بھی شرٹ کریں گے اس کو ٹائم بلکل بھی نہیں لگے گا لیکن آپ کی مرضی ہے میں نے فورک کی مدد سے شرٹ کر لیا تھا جو بڑے بڑے پی سر گئے اب یہاں پر اینس ڈالیں گے جتنی بھی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے تھوڑی تھوڑی سی ڈال کے مکس کرتے رہیں گے اتنی ڈال لی ہے کہ ہماری چکن سپریڈ تیار ہو جے جب آپ اس کو برد کی اوپر لگائیں تو بہت آسانی سے اس طریقے سے سپریڈ ہو جے ٹھیک ہے ایک دم مایانیز نہیں ڈالنی تھوڑی تھوڑی کر کے اندر ایڈ کریں گے تو یہاں پہ بہت ہی زبردست قسم کی چکن سپریڈ ہماری تیار ہے اس کو سائیڈ پہ رکھیں گے اور اسسیمبلنگ کریں گے یہاں پہ میں نے برد کے سائیڈ چوئے وہ کٹ کے اس کو تھوڑا ایک اور ٹوست کیا ہوا سلائس رکھیں گے پھر مینیز اور تھوڑی چلی گارلک سوس اگر سپائیسی بنانا ہے ہاتھ سوس یا چلی سوس کا بھی یوز کیا جا سکتا ہے ایک انڈا فرائی کیا ہوا تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کالی مرچے سالات کے پتے جو آپ کو پسند ہو آپ کسی بھی کسم کے آپ سالات کے پتے استعمال کر سکتے ایون کہ آپ کھیڑے ٹماٹر بھی لگا سکتے لاسٹ جو تی تی سلائس ہے اس کے اوپر بھی سی مایانیز لگائیں گے اس کے پر کور کریں گے اور یہ بہت ہی جڑ پٹ سے ہمارا سینویچ تیار ہو گیا بہت ہی مزی کا بنت ہے کمال کی ریسیپی ہے ہاف کریں گے اور پھر اس کو سرف کریں گے آپ چاہیں تو تُتپک لگا سکتے تاکہ ہولد کرنے میں آسانی ہوں کسی بھی اچھے ریسٹورنٹ میں چلے جائیں پاکستان میں بہت ہی کوکنگ وید پیشن میں آج ہم لوگ بہت ہی سیمپل یونیک اور بہت زیادہ زبردست سینویچز بنائیں گے جو یقیناً آپ نے پہلے نہیں کھائے ہوں گے کیونکہ یہ میری خود کی رسے بھی ہے اور اس کو میں اپنے سٹائل میں بنائے تو آج جلدی سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم یہاں پہ پین لیں گے اور اس میں بونلس ٹکن ڈالیں گے پانسو گرام میں چکن لیا چکن بریس یوز کی پانسو گرام سے تھوڑا سا زیادہ کوئی چھوٹے پیس نہیں کی پورے میں نے بریس ڈال دی ہیں بریس آپ دیکھیں بہت چھوٹے سائز کے بریس کے بریس نہیں زیرہ پاوڈر ایک چائے کا چمچ کرش کیا پاوڈر نہیں ایک چائے کا چمچ خوش دنیا پاوڈر سفید مرچ ایک چوتھائی چائے چمچ چلی فلیکس ایک چوتھائی چائے چمچ لال مرچوں کا پاوڈر ایک چوتھائی چائے چمچ فریش لمن جوس کا استعمال کرنا جو بزار کا لمن جوس ہے وہ بلکل استعمال نہیں کریں گے مکس کریں گے ان تمام چیزوں کو داکہ اچھی طرح سے چکن کو لگ جائیے کور کر کے اس کو آدھے گھنڈے کیلئے رکھ دیں گے سائد پہ اب میں اس میں ڈیر کپ پانی ڈالا یا پھر جتنی بھی ضرورت ہوگی آپ دیکھ لیجئے گا اس کو کور کریں گے اور اس کو آدھے گھنٹے کیلئے یا پھر اتنی دیر کیلئے کوک کریں گے کہ اچھی طرح چکن جو گل جانا چاہیے آدھے گھنٹے کے بعد چکن کیونکہ چھوٹے سائز کے چکن بریس آدھے گھنٹے میں بہت اچھی طرح گل گے تھے اس کا پانی خوش کر لیں گے بلکل ڈرائے کر لیں پانی اور اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے تھوڑا سا تھنڈا کر لیں اور اس کو شرد کر لیں اب آپ گھر پر جب بنائیں گے جس برطن میں آپ نے چکن بوئل کیا اس میں شرد کر باقی کا تمام پرسیجر بھی اس پین میں آپ کر سکتے ہیں مجھے آپ کو کلیر ویو دکھانا تھا اس لئے میں پلیٹ میں سیپرٹ کیا اور اس طرح سے جلدی ڈھنڈا بھی ہو جائے اس کو میں نے ہاتھ چمچ میونیس ڈالیں گے یا جتنی بھی ضرورت ہوگی مکس کر آپ دیکھ لیجئے گا کم یا زیادہ کی جا سکتی ہے صرف آپ کو دکھانے کے لئے کلیر ویو دکھانے کے لئے پلیٹ اور باول کا یوز کیا آپ اس ہی کہتے ہیں سوس پین یا پتیلی جس میں بھی بنائیں گے اسی میں سب کچھ بنا کے تو اکٹھا ایک برطن استعمال کیجئے کالی مرچے ڈالی ہیں آپ اپنے ذائقے کے مطابق کالی مرچوں کا استعمال کر سکتے ہیں فریش کوٹ کے ڈالیں گے تو زیادہ اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا یہاں پہ بیرڈ چکن بوئل کر کے بناتے اس سے کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے اور بہت مزے کی یونیک ریسیپی ہے نیو ریسیپی ہے آپ لوگ ایک دفعہ تو ٹرائے کر کے دیکھئے گا اس کو بنا کے آپ چار سے پائنچ دن کے لیے فریج میں رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ دن میں ریکمین ٹھیک ہے اس کے اندر سالات ڈالنا چاہتے ہیں سالات ڈالیں کیچپ ڈالیں چلی گارلک سوس ڈالیں ہاتھ ساس چلی سوس جو بھی آپ نے ڈالیں کھیر ڈالیں لیٹس ڈالیں جو بھی آپ کو پسند ہے مزدار قسم کے سینوچز بنتے ہیں بہت زیادہ کمال کے آپ یقین جانے بہت زیادہ مزد اور اس کا ٹیسٹ ہو ہے وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے آپ ٹرائے کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ پوٹیٹو این چیز گریل سینوچ کی رسیپی شیئر کروں گی بہت ہی سیمپل بہت زیادہ مزے کی رسیپی ہے اگر تو آپ لوگ نیو ہیں میرے چینل پہ تو سبسکرائب کرنا مجھ پارسلی چار چاند چمچ دنیا چار چمچ پیاس باریک تیوی ایک چمچ ہری مرچ اپنے ذائقی کے مطابق ایک چھتا ہی چاہے چمچ کٹا ہوا خوشک دنیا یہاں پہ سینڈویش پرٹ کی میں نے سلائس لیا ہے اور جتنی بھی آپ کو سٹفنگ ڈالنی ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں ڈال سکتے ہیں اچھا اس سٹفنگ میں کوئی بھی پاوڈر مسالہ نہیں جائے گا پاوڈر لال مرچیں پاوڈر کالی مرچیں کوشش چیز نہیں ڈالنی تو چیز سلائس بھی یوز کیا جا سکتا ہے گرل پین لیا تھوڑا سمکھن لیا گریس کرنے کے لیے آپ چاہیے تو ڈبر روٹی کی اوپر بھی سپریٹ کر سکتے ہیں بیٹر کو لیکن میں گرل پین میں لگایا مجھے زیادہ آسان لگتا کور کریں گے اور اس کو 3 سے 4 منٹ کے لیے میڈیم لو ہیت پر پکائیں گے یا پھر ڈیپینڈ کرتا ہے بریٹ کتنی تھک ہے بریٹ سلائس کچھ بہت تھک ہوتی ہے کچھ ہیوی ہوتی ہے بریٹ کچھ لائٹ ویٹ ہوتی ہے تو اس پر بھی ڈیپینڈ مجھے دارک کلر پسند ہے مکھن لگائیں گے نا دوستے کلر ڈارک ہی آئے گا انشاء اللہ تو بہت سیمبل سی ریسیپی تھی کافی لوگوں کی فرمائش آرہی تھی کہ without chicken سیمبل ریسیپی میں شیئر کروں تو آپ لوگوں کے لیے جی آلو میں میں نے بنائی ہے لیکن ضرور نہیں کہ ڈیلی بیس پہ بہت محنت والی چیز بنائی جائیں سم ٹائم نہیں بنانے کو دل کرتا تو اس طرح کی کوئی چیز آپ لوگ ٹرائے کریں اگر آپ لوگ مزید اور ایزی ریسیپی سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سکچے میں ضرور بتائیے گا ایک دفعہ تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا اور آپ لوگ مجھے فیس بوک اور انسٹرگرام پہ بھی پولو کر سکتے ہیں کافی لوگ پکچرز شیئر کرتے ہیں فیڈبیک پکچرز جوتی ہیں تو آپ ہی کر سکتے ہیں ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کیسا بنا اور وید ریمیبر ہمید is the best پلیز اپنی دعاوں یاد رکھنا مط بولیے گا خوش رہیں اللہ حافظ